مینہ مانو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی انا برقرار مال روڈ پر دھرنا چوتھے روز میں داخل مطالبات کا نوڈفیکیشن ملنے تک فیصل چوک سے اٹھنے سے انکار تیسے روز دھرنے میں سیاسی رنگ بھی چمکنے لگا سمینہ قالد گھرکی کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وقت کی فیصل چوک آمد ہیلتھ ورکرز سے اظہاری اکجہتی سمینہ قالد گھرکی نے کہا کہ حکومت مطالبات زبانی کلامی نہیں عملی طور پر پورے کریں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ قوتین جیسا ہی سلوک کیا جائے تمام مطالبات مان لیے تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہیلتھ ورکرز نے اٹھنا ہے اٹھ جائیں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں وزیر صحت کا دو ٹوک موقف کہا سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں ترجمان وزیر علیہ شہباز گل بھی میدان میں آگئے دھرنے مشریک دو خواتین سیاسی ازائم رکھتی ہیں ان کے مخالف سیاسی پارٹیوں سے تعلقات ہیں مطالبات کی ادم منظوری پیف پارٹنر سکول کا ستائیس مارچ کو تمام ازلا میں احتجاج کا اعلان آل پاکستان سکولز اسوسییشن کا اجلاس اہم فیصلے متوقع نئے داخلوں کی اجازت نہ ملنے پر دھرنے کی دھمکی مستقل کرو الاؤنس پڑھاؤ سیکیٹیریٹ کے باہر اسادزہ کا احتجاج حکومت کو مطالبات پورے کرنے کے لیے اٹھائیس مارچ تک کی ڈیڈ لائن ادم منظوری پر سیکیٹیریٹ چوک میں دھرنے کا اعلان یکم اپریل سے کلاسوں کے بائیکارٹ کی دھمکی ایک تنظیم کا احتجاج تو دوسری تنظیم کے مذاکرات پنجاب ٹیچرز یونن کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادراس کے ساتھ مذاکرات اسادزہ کو ان کے مطالبات جلد پورے کرنے کی اقین دہانی تاجر برادری وفاقی وزیر تارک وشیر چیمہ کے خلاف سراپا احتجاج پریس کلب اور مال روڈ پر تارک وشیر چیمہ کے خلاف احتجاجی بینر زاویزا وزیراعظم کے ایکشن کے بعد رییکشن ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا پنجاب حکومت کا بڑا اعلان تنخواہوں میں اضافے کے بل پر عمل درامت روکنے کا فیصلہ رمضان مبارک سے چھے ہفتے قبل مہنگائی دھما کا ریلیف تو درکنار دار روٹی کے بھی لالے پڑ گئے اوام مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے اکبری منڈی سٹاک ہولڈرز نے اشیاء خرد و نوش از خود مہنگی کر دی دال ماش میں دیس روپے پی کلو کا اضافہ بیسن بارہ روپے دال چنا پندرہ روپے دال مصور تیرہ روپے مہنگی سرخ میچ دال موک کی قیمتوں میں دس روپے فی کلو اضافہ ہوش ربا مہنگائی پر عوام کی چیخیں نکلنے لگی زخیرہ اندوزو اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز پریک ڈاؤن کا حکم وزیرعالہ پنجاب عثمان گزداد کی صوبائی وزراء سے طویل ملاقات عوام کو ریلیف دینے اور بہتر طرز حکمرانی پر مشاورت مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے میاں سلم اقبال کو ذمہ دار تففیز وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ عوام کو مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عوامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے مہنگائی سے عوام کو احساس ہو چکا تبدیلی آگئی ہے کاروبار بند ہیں معیشت تباہی کے دہانے پر ہے حکومت الیکشن کمیشنر کی تائیناتی پر مشاورت نہیں کر رہی بروقت تائیناتی نہ ہوئی تو معاملہ کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے گا جب مشکل پڑتی ہے تو حکومت کو اپوزیشن یاد آ جاتی ہے حکومت سے نیشنل ایکشن پلانگ پر بعد ایوان میں ہوگی سردار ایاز صادق کی میریا سے گفتگو واسا افسران کے خلاف گھیرہ تنگ گزشتہ دو سالوں میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی تحقیقات شروع انٹی کرپشن نے واسا کے دو ایکسین اور ایک ایس ڈیو کو طلب کر لیا شہر میں ڈینگی کے وار جاری ہنجروال کی چودہ سالہ لبیبہ میں ڈینگی وارس کی تزدی لبیبہ جنہ ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی چامیرہ بازار میں نیلم سینما کے قریب پیٹرول کی ایجنسی میں آگ لگ گئی آگ نے نو دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تین دکانیں جل گئی ریسکیو ٹیم نے ایک گھنٹا کی جدو جہت کے بعد آگ پر کابو پا لیا سامان جل کر رہا سانے سائیوال کی تحقیقات کے لیے جڈیشل کمیشن نہیں بنے گا ہائی کورٹ نے جڈیشل کمیشن بنانے کے لیے دائر تمام درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے دو رکنی بنچ نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے جڈیشل انکواری کرانے کی استعدام منظور کر لی سانے مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں اہم موڑ جی آئی ٹی کی کورٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے دو گھنٹے تک پوچھ گچ عوامی تحریک کے لوہوں کو مارڈل ٹاؤن کیوں بلوایا گیا تاہر القادری کے وطن واپس آنے پر بندوبست کیا ہے یہ بات آپ میں کہی خان بیک کی تبدیلی مشتاق سکھیرہ کی تائناتی کی وجوہات بتائیں بطور وزیراعظم سانے مارڈل ٹاؤن کی غیر جانبدار جی آئی ٹی کیوں نہ بنائی کیپٹن ایٹائیڈ عثمان کی فوری خدمات پنجاب کے سپورٹ کیوں کی گئیں سابق وزیراعظم سے پچھس سوالات نواز شریف کی طبیعت خراب آج کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے ہمیں اور پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے دعا ہے کہ وہ جلد سے ہتیاب ہو اور اللہ ان کی لمبی عمر کرے تمام لوگوں کی دعاوں اور محبت کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مریم نواز کا ٹویٹ پہلے مریم نواز بعد میں شہباز گل وٹر پرامنستان نے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روک رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کا جوابی بار سابق وزیراعظم کو بہترین تنبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں شہباز گل قتل ڈکیتی اور دہشتگردی کے واقعات میں ملوث مجرم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو گولی مار کر حلق کر دیا ملزم غلام باری نے دوہزار سات میں اپنی بیوی سسر اور دو سالوں کو قتل کیا تھا ایس پی سی اے آئی اے عثمان اجاز باجبہ کی پریس کانفرنس ملزم سے اسلحہ اور ایک ہزار چار سو تیس امریکی ڈالر سات سو یورو اور پانچ لاکھ روپے برامت ہوئے رہائی کی ارمان آنسوں میں بہ گئے کالے چشمے سے لال دوپٹے تک کی سٹوری کا دی اینڈ غیر ملکی حسینہ ٹریسا کو منشیہ سمگلنگ کیس میں آٹھ سال قید کی سزا سیشن کورٹ کی مجرمانہ ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے کا جرمانہ فیصلہ سن کر مورل ٹریسا رو پڑی عدالت کا فیصلہ حقائق کے بارخص قرار دیا شریک ملزم حفیظ شک کی بنیاد پر بھری کسٹم حکام نے ملزمہ کو آٹھ کلو ہیروائن سمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا ڈیف ٹرکیٹرز کا مطالبات کے حق میں احتجاج مین گولیورٹ گلو گلبرگ میں دھرنا ڈیف ٹرکیٹرز کے لیے نئے آئین کا مطالبہ پی سی بی اور ڈیف ٹرکیٹرز کے درمیان مذاقرات کامیاب احتجاج ختم کرنے کا اعلان پی سی بی موطل ڈرسٹک ٹرنمنٹ ایپل میں کرائے گا نئے آئین بننے تک موجودہ باڈی اپنا کام جاری رکھے گی مذاقرات میں فیصلہ ایمان اقبال میں یوم پاکستان کی مناسبت سے یونیک گروپ آف انسٹیوشن کے ذریعتمام تقریب کا انقا تقریب میں سینیٹر ولید اقبال نے وطور مہمانیں خصوصی شرکت کی طلبہ کی جانب سے ملی لقمیں اور یوم پاکستان کی مناسبت سے ٹیبلوز پیش کیے گئے جسے شرکا نے خوبصر آہا لیجنڈ آف مولا جھٹ کے لیے ایک اور مشکل پروڈیوسر بیلال لاشاری کو کوپی رائیڈ سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج بیلال لاشاری نے غیر قانونی طور پر کوپی رائیڈ سرٹیفیکیٹ جاری کروایا درخواست گزار کا موقع طالبات اب باسکٹ بال گیمز میں بھی مہارت دکھائیں گی آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کی تیاریاں زور و شور سے جاری باسکٹ بال ٹورنمنٹ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیوں کی اٹھانہ لڑکیوں کا انتخاب اکیس مارچ جنگلات کا عالمی دن درخت ماحول کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں شہر سمیت مل گھر میں آج جنگلات کا عالمی دن منع جا رہا ہے دن منعنے کا مقصد جنگلات کو ترقی دینا اس کے فوائد سے معاشرے میں شعور اجاگر کرنا ہے جنگلات کے کٹاؤں سے ہونے والے نقصان سے بھی آگاہ کرنا ہے اور شیر کہہ رہا ہوں مجھے داد دیجئے لاہور سمیت دنیا بھر میں احساسات اور جذبات کے اظہار شائری کال میں دن آج منع جا رہا ہے موسیقی